نمشکار میں ہوں پوانتیاگی دیش میں اس سمیں ٹوپ ٹرینڈ کر رہا ہے بائیکوٹ لال سنگھ چڈڈا جی ہاں لال سنگھ چڈڈا جو ایک مووی ہے گیارہ اگست کو لانچ ہونے جاری ہے اس دیش میں جس میں آمیر خان مکھے بھومی کا میں ہے اور اس کے اندر جو ان کا سہیوگی ایکٹریس ہیں وہ ہیں کرینا کپور خان اب لوگوں نے وہ یاد کیا ہے کہ جو آمیر خان ہے کس طرح سے پی کے فلم میں بھارت کے ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کا اپان کر رہے تھے ان کا مجاک اڑا رہے تھے کس طرح سے وہ دودھ چڑھانے کے لیے شبلنگ پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دودھ کا ویسٹیج ہے جس طرح سے وہ شوٹنگ کرتے ہیں ترکی میں جا کر اور ترکی کی پہلی مہیلہ اس کے ساتھ ایمن اردوگن کے ساتھ فوٹو اپنی واقعیدہ وائرل کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا گرب سمجھتے ہیں جبکہ آپ کو بتا دیں ترکی کی جو رنڈ نیتی ہے اس کے تحت وہ دھارہ تین سو ستر کو لے کر کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے آتنک واد کے مدے پر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ایسے دیش میں جا کر آمیر خان نے اس لال سنگھ چڑڑا مووی کی شوٹنگ کی تھی اس پر بھی سوال اٹھے دے دنیا میں انیک دیش ہیں دنیا میں ایسے انیک دیش ہیں جس سے بھارت کے سمبن بہت اچھے ہیں بھارت کے اندر بھی بہت سارے ایسے سپورٹ ہیں جہاں پر آپ شوٹنگ کر سکتے تھے لیکن آپ ایسے دیش کو چنتے ہو جو ہمیشہ بھارت کے بیرود میں رہا ہے آخر کار لال سنگھ چڑڑا کی شوٹنگ اس ترکی میں جا کر کرنے کا پیچھے کا مقصد کیا تھا لوگوں کی معنی تو آمیر خان اپنے آپ کو ایک کٹرپنتھی سوچ والا وقتی پروجیکٹ کرنے کی کوشش میں ہے اور پہلے سے ہی آپ دیکھئے انہوں نے جس طرح کے بیان دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرولرنس بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا ان کو اس دیش میں رہنے میں ڈر لگتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ آمیر خان کٹروادی سوچ کی کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں انہی کے کھیمے میں کھڑیں اور اس لیے آج جنتا بوئی کارٹ لال سنگ چڑھا چلا رہی ہے کہ ہم ایسی مووی کو نہیں دیکھیں گے جو پاکستان کا ساتھی ہو جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہو ایسے دیش میں جا کر کے شوٹنگ کرنے کا مقصد ہے ایسے دیش کو بڑھاوا دینا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کچھ دو نمبر کے پیسے کو ایک نمبر میں بنانا اس کے پیچھے بھی ساجیت بتا رہے ہیں لوگ لیکن اب جس طرح سے ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان آمیر خان نے کیا تھا جس طرح سے دودھ کو لے کر کے شبلنگ پہ دودھ کو چڑھانے کو لے کر کے اس نے ابھدر ٹپنی کی تھی ان سب کو لے کر کے اب ٹرولر ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ امیتاب بچن انہوں نے تیہ کیا ہے کہ ولال سنگھ چڑھا مووی کو ہٹ کر آ کر رہیں گے پورا اس طرح سے ابھی آپ کو بتائیں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جس طرح سے آج راشت بھکت لوگ سناتنی لوگ جاگرت ہوئے ہیں جس طرح سے آج لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہندو دیوی دیوتاؤں کا کوئی مان نہیں ہے آپ کوئی بھی اپمان کرتے رہیں گے مجاک اڑاتے رہیں گے اور ہم سین کرتے رہیں گے اس دیش میں کبھی ہوا کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی تھی ہم منورنجن سمجھ کر جس مووی کو دیکھنے جاتے تھے ہم تالی بجاتے تھے اپنے ہی مجاک پر ہم کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہاں ایک کٹرپنتھی سوچ پیدا ہو رہی ہے ایک کٹرپنتھی سوچ اپنے ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے اور وہ ہندو سلسکرتی اور سبتہ اور ہمارا سناتن دھرم اس کا مخول بنا رہی ہے ایک نیریٹیو چلایا جا رہا ہے ایک مانسکتہ سیٹ ہے کہ آپ اگر ہندو ہیں تو آپ کمجور گریب ایسے دکھائی جائیں گے آپ کے امیتاب بچن کی مووی آپ دیکھئے دیوار میں وہ مندر میں جاتے ہیں تو پرشاد نہیں کھاتے ہیں لیکن سات سو چھاسی نمبر کا بلہ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں باقاعدہ وہ ان کی جان تک بچاتا ہے یہ نیریٹیو چلایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہندو سنسکرتی اس کے دھرم کو مانو گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے لیکن آپ دوسرے دھرم کا پالن کرو گے تو آپ کی رکشہ ہوگی اور آپ آگے بڑھو گے یہ جو سوچ ہے یہ امیتاب بچن کا جو اہنکار ہے کہ لال سنگھ چڑڈا مووی کیسے نہیں ہٹ ہوگی ہم اپنے کی بی سی میں بلائیں گے تو کی بی سی سات اگست کو لونچ ہونے جا رہا ہے چہدوہ اپیسوڈ کی بی سی کا سات اگست کو لونچ ہو رہا ہے جس میں امیتاب بچن نے پہلے اپیسوڈ میں آمیر خان کو گیشت کے روپ میں بلانے کا یوجنا بنائی ہے اس کا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے آمیر خان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو امیتاب بچن پوری کوشش کریں گے کہ آمیر خان کو وہ ایک ہیرو بنا کر پروجیکٹ کریں اور اس کو ایسا دکھانے کی کوشش کریں کہ وہ تو ہندووں کا اور اس دیش کا پریمی ہے اس کے پیچھے کی مانسکتہ وہی ہے کہ یہ مووی کو ہٹ کر آنا ہے تو اب لوگوں نے کہنا سرو کر دیا کہ جو بھی آمیر خان کے پکش میں کھڑا ہوگا جو بھی آمیر خان کی اس مووی کو ہٹ کرانے کا ٹھیکہ لے گا ہم اس کو بھی دھول چٹانے کا کام کریں گے تو پورے دیش میں بائی کورٹ لال سنگھ چڑڈا کے ساتھ ساتھ اب امیتاب بچن کا جو کی بی سی سات اگست کو لونچ ہونے جا رہا ہے جنتہ نے اس کے خلاب بھی ایک مہم چھیڑ دیا ہے بائی کورٹ کی بی سی اب دیکھنا ہے کہ یہ کی بی سی کیسے چلے گا حالانکہ وہ ٹیلی ویجن کے اوپر آتا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہل چاہے کوئی بھی سمچار چینل دیکھ لیں گے کوئی بھی منورنجن چینل دیکھ لیں گے کی بی سی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ گیان دیتا تو ہے لیکن اس گیان کے نام پر کس طرح کی چیزیں چلتی ہیں یہ گیان تو آج کل گوگل پر پڑا ہے آپ کو ویسے جانکاری مل جاتی ہے لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کئی اپیسوڈوں میں یہ بیواد میں آیا تھا کی بی سی کیونکہ جس طرح سے یہ لوگوں کو اپنے سٹیج پر بلاتا ہے اور اس کے لیے جو پرکری آیا اس پر سوال اٹھے تھے اور آپ کو یاد ہوگا امیتاب بچن انہی جایابچن کے پتی ہیں جنہوں نے سدن کے اندر یہ بیان دے کر پورے دیش کو گسے ملا دیا تھا اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سانسد ہے روی کشن ان کو گھیرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ تھالی میں چھید کرنے والے لوگ ہیں تھالی میں چھید کس کو کہا تھا جایابچن نے آپ کو یاد ہے اس نے اس لیے کہا تھا کہ روی کشن نے باقاعدہ بولی وڈ کی ایک پول کھولی تھی کیونکہ اس سمیں گرم مدہ تھا سوسان سنگھ راجپوت کی موت کو لے کر پورے دیش میں آکروس تھا بولی وڈ کے نیپوٹیزم کو لے کر ڈرگ مافیاوں کو لے کر پورے دیش میں ایک مانگ اٹھ رہی تھی کہ جس طرح سے ممبئی میں مہراشت کے بولی وڈ میں یہ ڈرگ مافیاوں کا ایک نیکسس کام کر رہا ہے جس طرح سے ایک وشیش مرگ وہاں ہاں بھی ہے کنگنہ رنوت نے اس کا کھلاسہ کیا تھا لیکن کنگنہ رنوت کو بھی اسی طرح حملے کیے گئے اس کا آفیس تک توڑ دیا گیا تھا جس میں سیف سینہ نے بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا تھا اسی سماعہ یہ سیف سینہ کے سانسن یہ سب ایک سر میں اسی سر میں سر بات کر رہے تھے جو لوگ یہ پورا نیپوٹیزم چلانے والے تھے اور اسی سمیہ جیابچن نے سنسد کے اندر باقاعدہ یہ بیان دیا تھا سیف سینہ کے پکش کو لیتے ہوئے اس نے وہاں بیان دیا تھا کہ تھالی میں چھید کرتے ہیں لوگ یعنی اگر کئی گندگی ہے اگر کئی اپراد ہو رہا ہے یدی وہاں ہماری یوہ پیڑی کو نشے کی لط میں لگا کر برباد کیا جا رہا ہے تو جیابچن چاہتی تھی کہ اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد بھی مون رہے ہیں باقی دیش کے لوگ بھی مون رہے ہیں اس طرح جیابچن کو لے کر کے پورے دیش میں آکروس ہوا تھا لیکن امیتاب بچن جو بات بات پر ٹویٹ کرتے ہیں ایک بھی سنگل ٹویٹ ان کا اس کی صفائی میں نہیں آیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جیابچن کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی اس طرح سے نیریٹیو چلانے والوں کے ساتھ کھڑے تھے لوگ کہتے ہیں امیتاب بچن کو صدی کا مہانائک یہ مہانائک کون ہوتا ہے فلموں کی ایکٹنگ کرے یا کارگل کے بورڈر پر سینے میں گولی کھائے آتنک وادیوں سے سیدھا فائٹ کرے آتنک وادیوں کو مار گرائے مائنس پورٹی ڈگری ٹیمپریچر میں ہمارے دیش کی رکشہ کرے یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا کہ ہمارے ہیرو وہ ہیں جو ناچتے گاتے ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں یہ اصل میں نکلی ہے پردہ ہے لائٹ جلتے ہی سب گائے ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک ورچول لائف ہم جی رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو اصل ہیرو ہمارا کون ہم کو ان لوگوں کو بتایا گیا یہ ہیں ستارے تو ستارے یہ بتائے گئے جو ڈرگ لیتے ہیں ستارے وہ بتائے گئے جو ڈرگ لینے والوں کے آس پاس رہتے ہیں ستارہ ان کو کہا گیا جو ایک کے بعد ایک پتنیاں کو چھوڑ دیتے ہیں ستارے ان کو بتایا گیا جو اپنے بچوں کو گلت کام کرنے تک سے نہیں روکتے ہیں اور ستارے ہونے چاہیے تھے ہمارے دیش میں وہ جو ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ہمارے دیش کی رکشہ میں مائنس 40 ڈگری ٹیمپریچر میں بیٹے رہتے ہیں وہ سینہ میں بھرتی ہو کر بورڈر پر دشمن سے ہماری رکشہ کرتے ہیں اور رکشہ میں کبھی کبھی اپنے پرانوں کی آہوتی ارپت کر دیتے ہیں ہمارے دماغ میں ہمارا یوہ پیڈی میں ہمارے دیش میں ستارے بتایا گیا ستارے ان کو نہیں بتایا گیا جو ایکچول میں ستارے ہیں اور یہی اس سمیں اب یہ ٹرینڈ چل لائے امیتاب بچن ایک بھی شبد نہیں بولے تھے ششاند سنگھ راجپوت کی موت کو لے کر تک بھی پرکٹ نہیں کیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ بولی وڈ کا گینگ کتنا بڑا ہے کتنا پربھاوی ہے کہ وہاں وہ جو گینگ ہے وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی موت پر شوک بھی وقت نہیں کر سکتا اور اسی لئے آج ان ایس ایس آرین نے ان دیش بقتوں نے ان سناتنیوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ لال سنگھ چڑھا کو تو فلوپ کرنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بوئی کارٹ بولی وڈ یہ اویان جاری رکھنا ہے اور اب اگر یہ بولی وڈ کے لوگ کسی ٹی وی شو میں آتے ہیں کسی پروڈیکٹ کے بگیابن میں آتے ہیں تو اس پروڈیکٹ کا بھی بہیزکار کیا جائے گا اس ٹی وی شو کا بھی بہیزکار کیا جائے گا تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اب کی بی سی کا سیزن فورٹین جو شروع ہوگا نشت روپ سے آپ دیکھیں گے پچھلی بار سے اس بار اس کے درشک بہت کم ہونے والے ہیں کیونکہ اب دیش میں اگلے دو تین دن بڑی تیجی سے یہ ایک ابھیان کے روپ میں چلنے والا ہے کہ لال سنگھ چڈڈا کو فلوپ کرنا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کی بی سی کو بھی فلوپ کرنا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو کنگنا رنوت بولی وڈ سے آتی ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ لال سنگھ چڈڈا کو ہٹ کرنے کے لیے آمیر کھان نے جان پوچھ کر یہ نیریٹیو چلانے والوں کو ہائر کیا ہے کہ اپنے خلاف ایک ٹرینڈ چلائے تاکہ ایک وشیش ورگ کے لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی مووی کو دیکھنے جائیں جن کی زنکھیہ لگ بگ اس دیش میں پچیس کروڑ کے قریب ہے تو وہ اس کو ہندو مسلم بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مووی ہٹ ہو جائے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آمیر کھان کی چال کتنی سفل ہوتی ہے جبکہ اس مووی کو لے کر جو پرن کی ہوئے لوگ ہیں وہ سفل ہوتے ہیں دیکھنا ہوگا بندے ماغرم